تانتن ستگرب داس مہرجی راجیاں دے کے جاری دے بچ اپنا راج پاگ دیگل کر دے ہیں اور اپرانت جدو راجیاں دا سوال ہندہ کیوں راج کیسا ہونا چاہیدہ ہے اپاں کہہ دیتا کہ سبنا نو انمڈے چھوٹ بڑے سب سمب سے یہ کہہ دیتا اور راج ہونا چاہیدہ کس طرح دا ہونا چاہیدہ کس طرح دا شیئر ہونا چاہیدہ ہو پھر ستگرب داس مہرجی راجیاں دے تانتن جگت پیتا ستگرب داس مہرجی دی پاون پیتر امرت مانیدہ نگ مان رہی گرو پیاری گرو سواری سات سنگ جیو جے گردیو تانگردیو تانتن ستگرب داس مہرجی اپار اپار کرپا کر دے ہن جو سب جیوانوں سمجھا دے ہن کہے پائی ستگرب کے سنگ لاغ کر لوہا خوبے پار نکھار آجاندہ ہے کیونکہ ستگرب جی بخشش کر دے ہن کہ لوہا روپی جیو شد سونا روپی سیوک ہو کے سجدہ پار اتارا ہو جاندہ ہے پار سروپی گرو دے ناڑ شون دے ناڑ جدوں سے کسے پوراں گرو دی سنگت کر دے ہن تیساڑا جیوان سفلا ہو جاندہ ہے آؤ گرو پیاری ساسوں جو آج جاندے ہن کہ تانتن ستگرب داس مہرجی نے ایسی کیڑی گل آکھی ایسا کی کہ تاپنے جیوان دے بچ کہ انہوں ہر سماج دا ہر جیو پسند کرن لگا چوورنا دے لوکا نے انہوں نے اپنا گرو تاریا انہ دے جائے جائے کار کیتی انہ دے فلان دے برکھا کیتی کیونکہ جدوں اپنے دے جیوان دیکھ دیا تی پھر پتا لگ دا ہے کہ اپنے گرو پیاری ساسوں دے دے پہلا سب تو پہلا اپنے کارتوں ہی گل کریے اپنا چوندے ہاں کے ساڑے کاردے وچ آپ سے پیار ہوئے سبر سنتوک ہوئے سارے پریوار رڑکیں بیٹھانے ساتھ گرو دے بانے آپ جدوں پڑھ دے ہاں ساتھ گرو داس مہرہ جیوی اے ہی فرمادے ہاں سات سنگت ملے رہیے مادو جیسے مدب مخیرہ تے سب نو مدب مخیرہ دیتا رہاں اکٹھے رہنا چاہیدہ ہے سب نو آپس دے بجرال کے رہنا چاہیدہ ہے یہ تے گروہ پیاری ساسوں کسے اک سماج لئے کسے اکترم لئے گا لنے یا کھے کیونکہ جدوں پریوار دے بچ پیار ہوئے گا سارے پین پرہ رڑکی گل کرنگے بیٹھکی گل کرنگے آپس دے بے سلا نڑ گل کرنگے وہ پریوار ترقی کردہ ہے اور جس ویلے محلے دی گل آجندی نگر دی گل آجندی ہے پینڈ دی گل آجندی شہر دی گل آجندی ہے تیوے جکر شہر سارا رڑ ملکے نگر سارا رڑ ملکے مدب مخیرہ دی طرح کٹھا ہوکے کام کرے گا بھی وہ شہر ترقی کردہ ہے کیونکہ جدوں گل آجندی ہے آپسی پیار پائی چاہی دی دی پھر اسے سارے نور رڑکے رہنا چاہی دا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی اسے سارے رڑکے رہیے ایک دوسرے دا ستکار کریے ہر ترمدہ ستکار کریے جدوں سے ستکار کریں گے تو ہر جیو ترقی کرے گا ہر پریوار ترقی کرے گا کہ جدوں سارے رڑکے اپنا رمانگے ایک دوسرے دی قدر کریں گے تب ایک گروہ پہلی ساتکار جیو ستکار جی کے دے ترقی کرانگے ان ترقی کر کے جدوں سماج ایک ہوئے گا پھر کی ہو جہا ستکار جی کے دے راج ہونا چاہی دا ہے کیونکہ راج دی بھی گل آن دی ہے کہ جسارے نے کٹھے رہنا ہے ترقی کرنی ہے تو پھر راج کیسا ہونا چاہی دا ہے ستکار جی بخشی کر دے ایسا چاہوں راج میں جہاں ملے سبن کو ان چھوٹ بڑے سب سمح سے رویداس رہے پرسن کہ ایسا راج ہونا چاہی دا ہے کیونکہ یہ گل ایک بار ہی نہیں کئی بار راج ہیں دے چاہی دی بچے گل ستکار جی نے بڑے مان دے ناڑ گہی ہے کہ میں ایسا راج جونا ہاں ایسا راج ہووی جتھے سب دا مان ستکار ہووی چھوٹ بڑے سب سمح سے چاہی کوئی شوٹا ہووی چاہی کوئی بڑھا ہووی سارے رڑکے رہن کوئی اوچ نیچ کوئی جات پات نہ ہووی کوئی رنگ دا گورے کڑے دا پید نہ ہووی سب برابر رہن اور جس ویلے ایس طرح جہاں گل نہ کر دے ستکار جی کہ ہر کوئی انا دے چرنے ڈھگ دا کیونکہ ایک پرماتما ہی ہے جو سبنا نو برابرتا دا حق دندہ ہے جات پات اوچ نیچ اے سب انسان نے بڑھائی ہن اے اچیاں جاتاں نیویاں جاتاں اے انسان نے بڑھائیاں ہن کوئی بھی پرماتما نے جات نہیں منای اپاں دیکھئے مان دے پیٹ دے بچوں بچہ جنم لندہ ہے بچے نو پتا نہیں ہندہ کیجدہ ترم کی ہے اس دے جات کی ہے اس نو دسیا جندا ہے تے ستگر جی بخشیج کر دے کہ نہیں میں ایسا راج چوندہ ہاں جتھے سبنا نو ان مڑے پاو سب نو کم کار مڑے شوٹ بڑے چاہی کوئی شوٹا ہوئی چاہی کوئی بڑھا ہوئی سب برابر رین اوچ نیچ جات پاتنا ہوئے تا میں خوش ہاں اس کا نترہ گروہ پیاری ساتھ سنگجیو تانتن ستگرب داس مہرجی راجین دے کچھے ری دے بچ اپنا راج پاگ دیگل کر دے ہیں اور اپرانت جدو راجین دا سوال ہندہ کیوں راج کیسا ہونا چاہیدہ ہے اپنا کہہ دیتا کہ سبنا نو ان مڑے چھوٹ بڑے سب سمب سے یہ کہہ دیتا اور راج ہونا چاہیدہ کس طرح دا ہونا چاہیدہ کس طرح دا شہر ہونا چاہیدہ پھر ستگرب جی بخشی کر دے بے گم پرا شہر کو ناؤ دکھ اندو نہیں تی ہی ٹھاؤ نا تسویز کھراج نا مال خوف نا کھتا نا ترس جوال اب موہی تو بطن گے پائی اوہاں خیر صدا میرے پائی رہو ستگرب جی کہیں دے بے گم پرا جتھے کسی ان کو گم نہ ہوئے کوئی دکھ نہ ہوئے کوئی تکلیف نہ ہوئے کسی ان کو ٹیکس نہ دھنا پاوے کوئی جبری ٹیکس نہ ہوئے کوئی جات پاہ دا اوچ نیچ دا خوف نہ ہوئے کوئی پہ نہ ہوئے ایسا بے گم پرا شہر جتھے سب نانو اناند مری جیون مڑے سارے خوشیاں ناڑ رہاں ایسا شہر ایسا دیش ہونا چاہیدہ ہے جتھے سب نانو برابرتہ دا حق مڑے کیونکہ جس ویلے ستگرف داس مہر جی اے گل اپنے ادھکاران دی کر دی ہن او سو لے اوچ نیچ جات پات دا بہت بڑا بول بالا سی ترمادہ بہت بڑا بول بالا سی کہ عام لوکانو جڑے وچارے گریب سی انہاں نو انسان ہی نہیں سمجھا جاندہ سی انہاں دے ناڑ بہت اتیا چار ہندہ سی انہاں تے تے ستگرف داس مہر جی جناں نے اپار اپار کرپا کی تی کہ پرماتما دا نام سمرن تو مائی کی میں کرنی ہے یہ ادھکار لیکھیں دیتے ہیں پھر کہ ستگرف جی بخشی کر دے کہ کوئی کسیدی ادین نہ ہوئے پرادین تا پاپ ہے جان لہورے میت ربی داس دا پرادین سو کون کرے ہیں پریت ستگرف جی بخشی کر دے کہ جڑا کسیدی ادین ہندہ ہے کسیدہ گنام ہندہ ہے ادینڑ کوئی پیار نہیں کردہ انہوں کو چنگا نہیں سمجھدہ ادھا کوئی ترم نہیں ہندہ ترم ادھا ہندہ جڑا ازاد ہوئے کہ سب ترم ادھا ستکار ہوئے ایسا راز ایسا پاک چاہی دا کہ جتے سب نانو برابرتہ دا حق ملے تاہی ستگرف جی بخشی کر دے کہ ست سنگت مل دہی ہے مادو جیسے مد مکھی رہا کہ مد مکھی دے ترہا ہسے تاہی کٹھے رہ سکتے ہیں جس سب نانو برابرتہ دا حق ملے اور ستگرف جی بخشی کر دے کہ جڑا بھی جیو جڑا بھی جیو نام سمرن کمائی کر دا ہے او اس پرماتمہ دے برابر ہو جاندہ ہے اپنے دیکھ دیں سانتہ امہ پرشاندے چارناوچ کل لکائی چک دی ہے کیوں کیونکہ انہوں نے پرماتمہ دا نام سمرن کمائی کر کے اپنا جیون سفلا کیتا ہے جیسے کر کے ستگر جی بخشی کر دے ستگر کے سنگ لاغ کر لوہا ہووے پار گھرو گبال جہاج جگ گھر منسہ پورن ہار کہ جگہ جگنتران تو گھرو روپی نام جہاج وچ بٹھا کے جیونوں پار کر دے ہیں اتے سرٹ شامہ پوریاں کر دے ہیں گھرو گپال جہاج جگہ گھر منسہ پورن ہار کہے جیو او گھرو دے نام دے جڑا نام ہے سمرن ہے او دے جہاج دے بچ بیٹھ جا نننا نام کی نام منائی کہہ روی داس چڑھو رے پائی ستگر جی کے دے میں تا نام دی کہتی نام دا جہاج بنا دھتا ہے اے جیو تیرا پار اتارا ہو جاوے گا جے کر ایس بیڑی دے بچ توں چڑھ جاوے گا ساہب کی اپما پنو مک سے لکھ لکھ وار جیونوں پربودی اپما مک چون لکھ لکھ وار کرنی چاہی دی ہے اے پائی توں ہر پاسے اپنی نجر مار کے دیکھ گرو تو بنا تیرا ہور کوئی سچا مکتر نہیں ہے مکتر تیرا اور نہیں کو توں دیکھی ندر بسار کہ دے جدر مرجی نجر مار کے دیکھ لے گرو تو بغیر تیرا ہور کوئی سہائی نہیں ہونا ندری ندر صدارمن کہہ روی داس بچار ستگرب داس مہارا جی پچار کے اچارن کر دیہن کی پربودی کرپا ناڑ جیودہ من شد ہو جاندہ ہے اس دا پربود ناڑ میڑ ہو جاندہ ہے جڑا جی پرماتما دا نام سمرن تمہیں کردہ ہے بارنن کر کے کو کہے جگ پالک پرشانس آنتر کرو ملاپ گرشب گن کی بسے بانس کہ سمسار دی پالنا کرن وڑے پربودی کئی وار ایسا می آ جاندہ ہے اپاں دے 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 داں پانیوں پانی سب پاسے کردن دا ہے کہ کئی وار می نہیں پیندہ لوگ تڑف دے ہیں کہ می پہ جاوے گھر میں تاں کئی وار ایسا سما آ جاندہ ہے کہ سکہ پہ جاندہ نا دے دے دی اپاں ساتھ گر جی کہیں دے اُدھی قدرت نو کون بچار کر سا دا ہے کون دست سا دا ہے کوئی نہیں دست سا دا وہ چاڑ آ جاندہ ہے وہ کام پہ جاندہ ہے منٹو منٹی سب کچھ کہیں دے تباہ ہو جاندہ ہے تے ساتھ گر جی بخش کر دے کہ اُدھی اپما دا بارنن کون کر سا دا ہے گرو جیو دا پربو ناڑ ملاپ ترہ دندہ ہے یہ گرو جدو گرو دے چارنہ ناڑ جڑتے ہیں گرو پربو ناڑ ملاپ ترہ دندہ ہے آتے اُس جیو دے وانچ وچ شب گن آ جاندہ ہیں جیڑا گرو دے چارنے لگ دا ہے ساتھ گر دے اپدے سرون کر کے یہ جیو روپی ہانس نرمل ہو جاندہ ہے کیونکہ گرو دے بچنا تے چلانگے تا ساڑھا جیون سفلا ہو جاوے کا آو گرو پیری ساتھ سنگ جیو ساریاں سنگتہ راڑ ملکے گرو دے چارنہ نڑ جڑکے پر ماتما دے نام سمرن تو میں ہی کریے سانجو ساڑھا جیون سفلا ہو جاوے جیگر دے جو بولے سو نربے جگت گرو روی داس مہارا جی تیجے سانتان ست گرو روی داس مہارا جی راجیاں دیکھیں جاری دے بچنا اپنا راج پاگ دیگل کر دے ہیں اور اپرانت جو راجیاں دا سوال ہندہ کیوں راج کیسا ہونا چاہیدہ ہے آپا کہہ دے دیتا کہ سبنا نو انمڑے چھوٹ بڑے سب سمب سے یہ کہہ دیتا اور راج ہونا چاہیدہ کس طرح دا ہونا چاہیدہ کس طرح دا شیعر ہونا چاہیدہ پھر ست گرو جی بکشش کر دے تان تان جگت پیتا ست گرو روی داس مہارا جی دی پاون پیتر امرت مانیدہ نیگ مان رہی گرو پیاری گرو شواری ساسنگ جیو جے گرو دیو لوہا خوبے پار نکھار آجاندہ ہے کسے پوراں گرو دی سنگت کر دے ہاں تیساڑا جیوان سفلا ہو جاندہ ہے آؤ گرو پیاری ساسنگ جیو آج جان دے ہاں کہ تان 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 ست گرو روی داس مہارا جی نے ایسی کیڑی گرو پیاری ساسنگ جیوان دے ہاں ایسا کی کتا اپنے جیوان دے وچ کہ انہاں نو ہر سماجدہ ہر جیو پسند کرن لگا چوورنا دے لکا نے انہاں نو اپنا گرو تاریا انہاں دے جائجائے کار کھی تھی انہاں دے فلان دے برکھا کی تھی کیونکہ جدو اپنا انہاں دے جیوان دیکھ دے ہاں تی پھر پتہ لگ دا ہے کہ اپنا گرو پیاری ساسنگ دے دے پہلا سب تو پہلا اپنے کارتوں ہی گل کریے اپنا چوندے ہاں کے ساڑے کاردے وچ آپ سے پیار ہوئے سبر سنتوک ہوئے سارے پریوار رڑ کے بیٹھن تے ستگردی بانی اپنا جدو پڑھ دے ہاں تے ستگردی بانی اپنا جدو پڑھ دے ہاں تے ستگردی داس مہرہ جیوی اے ہی فرمان دے ہاں سات سنگت ملے رہیے مادو جیسے مدب مکیرہ تے سب نو مدب مکھیان دی تاراں بیٹھنگے بیٹھنگے گل کرنگے آپس دے سلا نڑ گل کرنگے وہ پریوار ترقی کردہ ہے اور جس ویلے محلے دی گل لائیں دی نگر دی گل لائیں دی ہے پینڈ دی گل لائیں دی شہر دی گل لائیں دی ہے تیوے جکر شہر سارا رڑ ملکے نگر سارا رڑ ملکے مدب مکھیان دی ترہاں کٹھاؤکے کام کرے گا تے وہ شہر ترقی کردہ ہے کیونکہ جدوں گل آ جاندی ہے آپسی پیار پائی چاہی دی دی پھر اسے سارے انو رڑ کے رہنا چاہیدہ ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی کہ سارے رڑ کے رہیے ایک دوسرے دا ستکار کریے ہر ترمدہ ستکار کریے جدوں سے ستکار کرانگے ہر جیو ترقی کرے گا ہر پریوار ترقی کرے گا کہ جدوں سارے رڑ کے اپنا رمانگے ایک دوسرے دی قدر کرانگے تا پھر گروہ پہری ساتھ گر جیو ساتھ گر جی کے لئے ترقی کرانگے ان ترقی کر کے جدوں سماج ایک ہوئے گا پھر کی ہو جہا ستکار جی کے لئے راج ہونا چاہیدہ ہے کیونکہ راج دی بھی گل آن دی ہے کہ جسارے نے کٹھے رہنا ہے ترقی کرنی ہے تو پھر راج کیسا ہونا چاہیدہ ہے ساتھ گر جی بخشی کر دے ایسا چاہوں راج میں جہاں ملے سبن کو ان چھوٹ بڑے سب سمو سے روی داس رہے پرسن کہ ایسا راج ہونا چاہیدہ ہے کیونکہ یہ گل ایک بار ہی نہیں کئی بار راج ہیں دیکھ چہرے دیوچے گل ساتھ گر جی نے بڑے مان دے ناڑ گہی ہے کہ میں ایسا راج جونا ہوں ایسا راج ہووے جتھے سب دا مان ستکار ہووے چھوٹ بڑے سب سمو سے چاہیدہ کوئی شوٹا ہووے چاہیدہ کوئی بڑا ہووے سارے رڑکی رہن کوئی اوچ نیچ کوئی جات پات نہ ہووے کوئی رنگ دا گورے کڑے دا پید نہ ہووے سب برابر رہن اور جس ویلے ایس طرح جاگلہ کر دے ساتھ گر جی تو ہر کوئی انا دے چارنے ڈھگ دا کیونکہ ایک پرماتما ہی ہے جو سبنا نو برابرتا دا حق دندہ ہے جات پات اوچ نیچ یہ سب انسان نے بڑھائی ہن کہ اچیاں جاتاں نیویاں جاتاں یہ انسان نے بڑھائیا ہن کوئی بھی پرماتما نے جات نہیں بڑھائی اپنا دیکھئیے ماں دے پیٹ دے بچوں بچہ جنم لندہ ہے بچے نو پتا نہیں ہندہ کیونکہ دا ترم کی ہے اس دے جات کی ہے اس نو دسیا جندا ہے ستگر جی بخشیج کر دے کہ میں ایسا راج چوندہ ہاں جتے سبنا نو انمڑے پاو سب نو کم کار مڑے شوٹ بڑے چاہی کو شوٹا ہوئے چاہی کو بڑھا ہوئے سب برابر رہن اوچ نیچ جات پاتنا ہوئے تا میں خوش ہاں اس کا نترہ گروپ ایریسا سنگجیو تانتن ستگرہ داس مہارجی راجیاں دیکھے اپنا راج پاگ دیگل کردے ہیں اور اپرانت جدو راجیاں دا سوال ہندہ کیوں راج کیسا ہونا چاہیدہ ہے اپا کہہ دیتا کہ سبنا نو انمڑے چھوٹ بڑے سب سمب سے یہ کہہ دیتا اور راج ہونا چاہیدہ ہے کس طرح اندہ ہونا چاہیدہ ہے کس طرح اندہ شہر ہونا چاہیدہ ہو پھر ستگرہ جی بکشش کردے بے گمپرا شہر کو نو دکھ اندو نہیں تی ہی ٹھاؤ نا تسویز خراج نہ مال خوف نہ خطانہ ترس جوال اب مہی تو بطن گے پائی اوہاں خیر صدا میرے پائی رہو ستگرہ جی کہیں دے بے گمپرا جتھے کسی انہوں کوئی گم نہ ہوئے کوئی دکھ نہ ہوئے کوئی تکلیف نہ ہوئے کسی انہوں کو ٹیکس نہ دینا پہوے کوئی جبری ٹیکس نہ ہوئے کوئی جات پہ دا اوچ نیچ دا خوف نہ ہوئے کوئی پہ نہ ہوئے ایسا بے گمپرا شہر جتھے سب نہ نو اناند مری جیون ملے سارے خوشیاں ناڑ رہاں ایسا شہر ایسا دیش ہونا چاہیدہ ہے جتھے سب نہ نو برابرتہ دا حق ملے کیونکہ جس ویلے ستگرہ داس مہارجی اگل اپنے ادھکاران دی کر دی ہن اوسو لی اوچ نیچ جات پاتدہ بہت بڑا بول بھالا سی ترمادہ بہت بڑا بول بھالا سی کہ عام لوکانو جڑے وچارے گریب سی انہا نو انسان ہی نہیں سمجھا جاندہ سی انہا دے ناڑ بہت اتیا چار ہندہ سی انہا تے کہ ستگرہ داس مہارجی جنہ نے اپار اپار کرپا کیتی کہ پرماتمہ دا نام سمرن تمہیں کمیں کرنی ہے یہ ادھکار لکھے دیتے ہیں پھر کہ ستگرہ جی بخشی کر دے کہ کوئی کسی دی ادینہ ہوئے پرادین تا پاپ ہے جان لہوری میت ربی داس دا پرادین سو کون کریں ہیں پریت ستگرہ جی بخشی کر دے کہ جڑا کسی دی ادین ہندہ ہے کسی دا گلام ہندہ ہے او دے نل کوئی پیار نہیں کردہ انہوں کوئی چنگا نہیں سمجھدہ او دا کوئی ترم نہیں ہندہ ترم او دا ہندہ جڑا اجاد ہوئے کہ سب ترمان دا ستکار ہوئے ایسا راز ایسا پاک چاہی دا کہ جتے سب نانو برابرتہ دا حق مڑے آہیں ستگرہ جی بخشی کر دے آئے کہ ست سنگت ملے دہی ہے مادو جیسے مد مکھی رہا مادو مکھی دے ترہاں اسی تا ہی کٹھے رہ سکتے ہیں جس سب نانو برابرتہ دا حق مڑے اور ستگرہ جی بخشی کر دے کہ جڑا بھی جیو جڑا بھی جیو نام سمرن کمائی کر دا ہے وہ اس پرماتمہ دے برابر ہو جاندہ ہے اپنا دیکھ دیں سانتہ ماں پرشاندے چارناوچ کل لکائی چک دی ہے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پرماتمہ دا نام سمرن کمائی کر کے اپنا جیون سفلا کیتا ہے اسی کر کے ستگرہ جی بخشی کر دے ستگرہ کے سنگ لاغ کر لوہا ہوئے پار گھرو گبال جہاج جگ گھر منسہ پوراں ہار کہ جگہ جگہنٹرانتوں گھرو روپی نام جہاج وچ بٹھا کے جیونوں پار کر دے ہیں گھرو گبال جہاج جگ گھر منسہ پوراں ہار کہے جیو او گرو دے نام دے جڑا نام ہے سمرن ہے او دے جہاج دے بچ بیٹھ جا ننہ نام کی نام منائی کہے روی داس چڑھو رے پائی ستگرہ جی کہیں دے میں تا نام دی کہتی نام دا جہاج بنا جاتا ہے اے جیو تیرا پار اتارا ہو جاوے گا جے کر اے سویڑی دے بچ توں چڑھ جاوے گا ساہب کی اپما پنو مک سے لکھ لکھ وار جیو نو پربودی اپما مکچوں لکھ لکھ وار کرنی چاہی دی ہے اے پائی توں ہر پاسے اپنی نجر مار کے دیکھ گرو تو بنا تیرا ہور کوئی سچا مکتر نہیں ہے مکتر تیرا اور نہیں کو توں دیکھی ندر بسار کہ دے جدر مر جی نجر مار کے دیکھ لے گرو تو بغیر تیرا ہور کوئی سہائی نہیں ہونا ندری ندر صدارمن کہے روی داس بچار ستگرہ بیداس مہارا جی پچار کے اچارن کردہن کی پربودی کرپا نار جیودہ من شد ہو جاندہ ہے اس دا پربونال میڑ ہو جاندہ ہے جڑا جی پرماتما دا نام سمرن تمہیں کردہ ہے بارنن کر کے کو کہے جگ پالک پرشانس انترکرو ملاپ گرشب گن کی بسے بانس کہ سنسار دی پالن کرن وڑے پربودی اپمادہ ورنن کون کر سگدہ ہے قدرت کون بچار ہے کوئی نہ جانے پہت کہ قدرت دی کون بچار کر سگدہ ہے کہ اپاں قدرت دی جان دے ہیں کیوں دی بچار کون کر سگدہ ہے کیا جو قدوں کی کر دے ہوئے خدا کوئی پتہ نہیں کیس طرح کر دے ہوئے یہ بھی پتہ نہیں اپاں دے ہی دے ہیں کئی وار ایسا می آ جاندہ ہے اپاں دے ہی دے کر داں پانیوں پانی سب پاسے کر دن دا ہے کہ کئی وار می نہیں پیندہ لوگ تڑف دے ہیں کہ می پہ جاوے گھر میں تو کئی وار ایسا سما آ جاندہ ہے کہ سکا پہ جاندہ نا دے ہی دے ہیں ساتھ گر جی کہیں دے اُدھی قدرت نو کون بچار کر سگدہ ہے کون دس سگدہ ہے کوئی نہیں دس سگدہ کوئی چاڑ آ جاندہ ہے کوئی کام پا جاندہ ہے مینٹو مینٹی سب کچھ کہیں دے تباہ ہو جاندہ ہے پھر ساتھ گر جی بخشش کر دے کہ اُدھی اپمادہ وارنن کون کر سگدہ ہے گرو جیودہ پربونال ملاب ترہ دن دا ہے کہ گرو جدو گرو دے چارنہ ناڑ جڑ دے ہیں گرو پربونال ملاب کرا دن دا ہے آتے اُس جیو دے وانچ وچ شب گن آ جاندے ہیں جیڑا گرو دے چارنے لگ دا ہے ساتھ گر دے اپدے سرون کر کے اے جیو روپی ہانس نرمل ہو جاندہ ہے کیونکہ گرو دے بچنا تے چلانگے تا ساڑھا جیوان سفلا ہو جاندہ آؤ گرو پہری ساتھ سنگ جیو ساریاں آؤ گرو پہری ساریاں موسیقی